بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز انڈ ویور جوبز انتی کے اوزی یوٹیوب چینل میں اب سب کو خوشمدیت کہتا ہوں فرنڈز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جیسا کہ کل میں نے 4 اپریل کو جتنی بھی جوبز آئی تھی اسی حوالے سے میں نے پوری ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور میں نے آپ سب کو بتایا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر میں اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا جاؤں گا تو فرنڈز آج تقریبا سولہ محکموں میں پاکستان میں جوبز آگئی ہیں پانچ اپریل دو ہزار چوبیس کو جتنی بھی ایڈورٹائزمنٹ ہیں سارے اس میں شیئر کروں گا باری باری آپ سب نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور اس کے علاوہ چھار اپریل کی جتنی بھی پوسٹیں آئی تھی پاکستان میں تو اس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا سب سے پہلے جو جوبز آگئی ہیں پاکستان ائر فورس کمیشن آفیتر کی یہ جابز ہیں آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایلیجیبل کرائیٹیریا کیا ہے ایج بھی آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اٹھارہ سے تیس سال زیادہ سے زیادہ شرط ہے اور اس کے علاوہ یہ ایڈورٹائزمنٹ ون ہے پاکستان ائر فورس میں یہ جابز آگئی ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہم جاتے ہیں سیکنڈ ایڈورٹائزمنٹ کی طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیشنل سکول آف پبلک پولیسی کورنمیٹ آف پاکستان میں یہ جابز آگئی ہیں اس میں جو ہے ہر جگہ کی پوسٹیں ہیں آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ سیکنڈ ایڈورٹائزمنٹ ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اس کے بعد اس کا یہ پارٹ ٹو ہے اس کا یہ اسی ایڈورٹائزمنٹ کے ساتھ ہی ہے اور آپ نے اپلائی کس طرح سے کرنا ہے یہاں پر جو ہے www.nswp.gov.pk سے آپ نے جو ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے زیادہ زیادہ ایڈ جو ہے اس کے لئے پہنٹالیس سال چاہیے اس کے بعد نیشنل سکول کو دیکھتے ہیں پنجاب دانش سکول اینڈ سنٹر آف ایکسینٹ آتارٹی میں یہ جابز ہیں اور یہ ایڈورٹائزمنٹ آج ہی ہوا ہے اس میں جو ہے ایڈمنیسٹیشن آفیسر کی چار آسامیہ ہیں اور اس کے لئے کیا کے چیزیں شرط ہے آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں چبیس اپریل اس کا لاز ڈیٹ ہے اس کے بعد نیکسٹ ایڈورٹائزمنٹ ہے خواجہ فرید یونیورسٹی اینڈیرنگ آف انفارمیشن میں جابز ہیں آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کون کون سی جابز ہے کل سنٹر وغیرہ کی ہیں اس کے علاوہ آئی ٹی سیٹ کی ہیں مکمل جابز جہیں بائیس اپریل اس کا لاز ڈیٹ ہے نیکسٹ ایڈورٹائزمنٹ کی طرف جاتے ہیں سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی سامیہ ہے اور اس میں آپ لاسٹ ڈیٹ جو ہے اس کا تو یہ بیس اپریل دو ہزار چوبیس ہے اس کے علاوہ فرینڈ اس کا یہ ایڈورٹائزمنٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے گروپ میں ایڈ نہیں ہوئے ہیں تو وٹس اپ گروپ ہے وٹس اپ چینل کا گروپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ سب کو مل جائے گا اسے بھی آپ جائیں کریں روزانہ کی بنیاد پر ہم جابز کے متعلق انفارمیشن اور ایڈورٹائزمنٹ شیئر کرتے ہیں اور تیاری بھی کرواتے ہیں تو پنجاب آبی پاک اتارٹی میں یہ جابز آگئی ہیں یہ آج کے ایڈورٹائزمنٹ ہے تقریباً سولہ ایڈورٹائزمنٹ سولہ قسم کی جابز آج آگئی ہیں بیس اپریل اس کا لاز ڈیٹ ہے اور آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا افیشل ایڈورٹائزمنٹ ہے نیکسٹ ایڈورٹائزمنٹ کی طرف جاتے ہیں یہ جو ہے یو او ایس یعنی پروجیکٹ اینورسٹی آف سرگودہ میں جو ہیں یہ جابز ہیں لیب منیجر کی ہے کافی اچھی سیلری دے رہے ہیں ایک لاکھ پچیس ہزار تک اس کی سیلری ہے انویل اگریمنٹ اس کا پچیس ہزار ہے کافی اچھی اسامیہ ہے اور اس کے لئے جو لاز ڈیٹ ہے بائیس اپریل دو ہزار چھو بیس ہے فی میل اس کے لئے زیادہ موضوع ہیں اس کے بعد نیکسٹ اسامیہ ہے اور اس میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جونئر کلرک بی پی ایس الیون کی اسامی ہے اور یہ کہاں پر ہے آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں مزفر آباد میں ہے عمر اٹھارہ سے چائلیس سال ہونی چاہیے پچیس سے اور درخواستوں کے آخری تاریر جو ہے پچیس چار دو ہزار چوبیس ہے تیریری امتحان جو ہے آٹ پانچ دو ہزار چوبیس کو ہوگا اور انٹرویو نو پانچ کو ہوں گے مزفر آباد میں یہ جو ہے نیکسٹ ایڈورٹائزمنٹ کی طرف جاتے ہیں گورنمیٹ آف سیند فنانس ڈپارٹمنٹ میں جو ہی یہ ایڈورٹائزمنٹ آ گیا ہے یہ ری ایڈورٹائز کیا گیا ہے اور یہ مختلف قسم کی یہ اسامی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا جو لازٹ ڈیٹ تھا پہلے والا تو اس کو ابھی چینج کر لیا گیا ہے ففٹین ڈیز اس کے آج سے آپ گن لیں تو یہ اس کا لازٹ ڈیٹ بن جائے گا نیکسٹ جو ہیں پروڈیکٹ ایمپلیمنٹیشن یونٹ کی جابت ہیں اور سیند سیکنٹری ایڈوکیشن کی یہ اسامیہ ہیں آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور اس میں بھی جو ہے مختلف قسم کی اسامیہ ہیں اور جو جو اسامیہ ہیں آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ روزانہ کی بنیاد پر میں آپ سب کے ساتھ اس طرح سے ایک ویڈیو میں سارے ایڈورٹائزمنٹ شیئر کروں گا تاکہ آپ کی وقت کی بچت ہو اور واقعی چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف قسم کی وہ کرتے ہیں یہ جو ہیں سیند فینانس دیپارٹمنٹ میں جو ابھی اسامیہ ہیں یہ تو اتنا کلیر نہیں ہے اس لئے اس کو سکرپ کر لیتے ہیں اس کے بعد نیکس جو ہیں آج جو ایک ویڈیوٹ نے ہمیں کمنٹ کیا تھا تو یہ اس کے لئے ہیں آج یہ پارٹ ٹائم سوپر یا کلاس فور کی جابز ہیں آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں بلوشستان کے لئے ہے ایک سالہ کنٹریکٹ کی بنیاد پر اور یہ کلاس فور کی اسامیہ ہیں آپ نے اس کو جو ہے اپلائی کرنا ہے ستارہ چار دو ہزار چوبیس اس کا لازٹیٹ ہے اور ذری این نیرنگ بلوشستان میں یہ کویٹا میں جابز ہیں اس کے بعد نیکس جو ہیں فینانس دیپارٹمنٹ کی یہ اردو میں اس کا ایڈوٹائزمنٹ شائع کی گیا ہے اور آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے ہمارے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کے حوالے سے اگر اس کو جو ہے جائن نہیں کیا تو اس کو بھی جائن کریں اس کے علاوہ ہم نے ایک ورسپ چینل بھی بنایا ہوا ہے اس کو بھی اگر آپ نے جائن نہیں کیا تو اس کو بھی جائن کریں تاکہ بروقت معلومات آپ سب کو ملتی رہے اس کے بعد نیکس جو ہیں ارتیار ہے لوائیکین جو فوت شجا ہو چکے ہیں دوہزر تیرہ میں تو اس کے لئے یہ مختلف قسم کی اسامیہ ہیں کمپیوٹر اپریٹر کی ہے جونئر گریٹ کی ہے اور اس کے علاوہ کرپنٹر وغیرہ کی ہے تو یہ اس کی اسامیہ ہیں بلوچستان کیلئے نیکس جو ہیں یہ اسامیہ ہیں ازاد جمع کشمیر کیلئے اور اس میں جو ہے تفسیق کی گئی ہے اور یہ جو ہے بلدار کی اسامیہ ہیں اس میں یہ آج یعنی ففت اپریل 2024 کی تمام جابز ہیں جو کہ اناؤنس کی گئی ہیں اس کے علاوہ محکمہ اپاشی میں جو ہیں جابز ہیں بلدار کی جابز ہیں اور ڈرائیور کی جابز ہیں اور آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں 13 اپریل اس کا لازڈیٹ ہے تو یہ جو ہے یہ جابز آگئی ہیں اور یہ پاک پتن میں ہیں تو فرینڈزو یہ جو جابز آئی تھی جیسا کہ آپ اپنے سکرین پر دیکھی یہ مختلف قسم کی جابز تھی اور میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کی تو یہ تقریباً سولہ ڈپارٹمنٹ کی جابز تھی اور اس کے علاوہ روزانہ کی بنیاد پر میں اس طرح کی ویڈیوز بناتا رہوں گا اور ایک ویڈیو میں سارے کے سارے یہ جو ایڈوٹائزمنٹ ہے شیئر کرتا رہوں گا چار تاریخ کو جو ایڈوٹائزمنٹ آئی تھی جو ایڈز آئی تھی اس کو میں شیئر کر چکا ہوں اپنی اسی چینل پر اگر کسی نے اسی ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو اس کا لنگ بھی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہ آج جو ہے پانچ اپریل دو ہزار چوبیس ہے اور یہ اس کے لئے ٹیسٹ ایڈوٹائزمنٹ ہے جیسا کہ میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کی اس کے علاوہ اگر آپ نے ہمارے ویڈیوز کو نہیں کیا تو اس کو بھی جائن کریں اس کے علاوہ اگر آپ نے ہمارے ویڈیوز کو جائن نہیں کیا تو اس کو بھی جائن کریں چینل کو کیونکہ وہاں پر آپ کو بہت زیادہ ویڈیوز ہماری مل جائے گی تیارے کی بھی ہوں گے اور اس کے علاوہ یہ جو جتنی بھی لیٹسٹ ایڈوٹائزمنٹ آتے ہیں اسی کی حوالی سے بھی ہوں گی امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی تو لائک اور شیئر لازمی کریں اور ہماری چینل جاب دیمتی کی اس کو سپورٹ کریں تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ